آج ہے ہمارے پاس پارٹ فورت اور وہ ہے جیوگرافی کا ٹھیک ہے نا جیسے ایک سیریس چلا رکھی ہے جیوگرافی آف جمہو اینڈ کشمیر اور اسی سیریس میں ہمارے پاس چار تین پارٹ جو آلیڈک کمپلیٹ ہوئے اور اپلوڈیڈ ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ آج ہمارا ہے یہ فورت پارٹ ٹھیک ہے اور جو بھی جتنے بھی امپورٹنٹ یا پھر پریویس ایر میں جو اس اس بی نے کوشن پوچھ رکھے وہ سارے آپ کے ساتھ یہاں پر ڈیسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اقزام کی بات کریں کہ کان کان سے اقزام کے لیے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں تو جتنے بھی اقزام سے جہاں جہاں پر آپ جیوگرافی اگر آپ کے سلیبس میں جمہو کشمیر کی اگر جیوگرافی آپ کے سلیبس میں دے رکھی ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے ان سب ویڈیوز کو میس نہیں کرنا ہے چلیے چلتے یہاں پر اور پہلے کوشن کو دیکھتے ہیں پہلا کوشن ہے تری سپیشیز فانڈ ان کشتوار نیشنل پارک اور تو جو تری سپیشیز آپ کو کشتوار نیشنل پارک میں دیکھیں گی وہ کان سی ہیں چلی گوزا ہیمالین پائن سیڈر پرشن والنٹ اور یا پھر آل آف دی اپاو تو اگر آپ دیکھیں گے کشتوار نیشنل پارک میں جو تری سپیشیز کی اگر بات کریں تو یہ ساری سپیشیز جو ہے نا یہ وہاں پر آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے کس میں کشتوار نیشنل پارک میں مطلب اس کا انصر ہوا دی پارک کو تو کشتوار نیشنل پارک یعنی سے نام سے معلوم ہے کہ یہ ہے کہاں پر کشتوار میں ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم کوشمنٹو ہے بیس کوشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آہ کازیناک نیشنل پارک اس سیچویٹیڈ ان کازیناک نیشنل پارک کس ڈسٹرک میں سیچویٹیڈ ہے آہ بتائیں دیکھیں اس پر ہم نے ایک ٹرک بھی لگائی تھی کہ کس طرح سے یاد کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کالک کر رہا تھا نا کبربالا ٹھیک ہے نا تو جب بھی آپ کو یہ دیکھے گا تو اس کے ساتھ آپ لگا دو گئے کیا بی اے آر مطلب بارہ مولا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمیس نیشنل پارک have the highest density of which of the following animals تو ہمیس نیشنل پارک میں آپ کو کس انیمل کی سب سے زیادہ وہاں پر کانس انیمل سب سے زیادہ دیکھیں آپ کو ابکس ہنگل ہے سنو لپڈ ہے یا پھر بلیک بیر ہے تو اگر بات کر رہے ہیں ہمیس نیشنل پارک کی تو سنو لپڈ ہے اور اسی کے نام سب کو معلوم بھی ہے کہ سنو لپڈ کیپٹیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے کانس نیشنل پارک کو کہا جاتا ہے وہ اسی ہمیس نیشنل پارک کو کہا جاتا ہے یہ ہے کہاں پر یہ ہے آپ کے پاس لے میں ٹھیک ہے نا کہاں پر ہے لے میں اور اگر اس کی بات کریں نا یہ ہماری انڈیا کی یہ ہماری انڈیا کی سب سے بڑی نیشنل پارک ہے کانسی ہمیس نیشنل پارک چلیے نیکس چلتے ہیں ہوکر سار وائلڈ لائف سننچوری اس لکیٹیڈ کلوز ٹو تو ہوکر سار وائلڈ لائف سننچوری آپ کو کہاں دیکھے گی شوپیا میں بارہ مولا میں شری نگر میں یا پھر اودمپور میں کیا ہوگا اس کنسر ہوکر سار جو وائلڈ لائف سننچوری یہ کام پا رہا ہے شری نگر میں سی پارٹ اس کنسر ہے اکی چلیے نیکس چلتے ہیں وائلڈ لائف سننچوری اس اے پارٹ آف دا ہندوکش ہمالیس تو کنسی وائلڈ لائف سننچوری ہے جو ہندوکش ہمالیس کا پارٹ ہے تو آپ کے پاس چینگ تینگ وائلڈ لائف سننچوری رامنگر یہ یا پھر یہ گل مرگ جو ہے نا یہ تو گل مرگ مطلب بارہ مولا میں ٹھیک ہے نا ٹریکوٹا اگر آپ بات کرتے ہو یہ ریاسی میں اس کے رامنگر کے اگر بات کرتے ہو یہ کہاں پر جمعوں میں تو مطلب یہ ہوا کہ اے پارٹ کا کہہ رہے گا انسر رہے گا ٹھیک ہے چینگ تینگ وائلڈ لائف سننچوری چلیے نیکس چلتے ہیں نیکسٹ ہے کھرن کنسرویشن ریزورو اس لوکیٹڈ ان کہاں پا رہیے انتناگ میں بارہ مولا میں ادھمپور یا پھر شوپیاں یاد رکھنا اس کو کہاں پا رہیے انتناگ میں چلیے نیکسٹ ہے جو پروجیکٹ سنو لیپرڈ کن کن سٹیٹس کو کپر کر رہا ہے جم مکشمیر کو کر رہا ہے صرف یا پھر صرف ہمچر پردیش اور سکم کو کر رہا ہے یا پھر اترکھنڈ اور ارناچر پردیش کو کر رہا ہے یا پھر آل آف دی ابو دیکھئے یہ جو پروجیکٹ سنو لپرڈ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دو ہسار نو میں اس کو کیا کیا تھا لانچ کیا تھا اور جب اس کو لانچ کیا تھا اس میں ایک سٹیٹ نہیں تھی جم مکشمیر ہے ہمچر پردیش بھی ہے سکم بھی ہے اترکھنڈ بھی ہے اور ناچر پردیش بھی ہے آل آف دی ابو اس کا کیا رہے گا انسر ہے گا یہ سٹیٹس کیوں ہیں کیونکہ انہی سٹیٹس میں آپ کو یہ سنو لپرڈ دکھے گا ٹھیک ہے نا ان کے علاوہ اور دوسری سٹیٹس میں آپ کو نہیں دکھے گا ٹھیک ہے اس لئے انہی سب سٹیٹس میں کیا کیا گیا پھر اس سنو لپرڈ کو کیا کیا گیا مطلب اس پر پروجیکٹ جو تھا وہ شروع کیا گیا تاکہ اس کو کیا کیا جائے پروجیکٹ کیا جائے ٹھیک ہے نا پروجیکٹ کیا جائے اس کے لئے پروجیکٹ سنو لپرڈ لانچ کیا تھا اوکے چلیے نیکسٹ ہے پروجیکٹ ہنگول اس انڈر ٹیکن فاردہ پروٹیکشن آف اب دیکھئے سنو لپرڈ کا بھی ہو گیا اب اسی طرح سے پروجیکٹ ہنگول ہے تو ہنگول جو کیا تھا وہ کس کی پروٹیکشن کے لئے کیا تھا دیکھئے ہنگول کو دوسرا نام بھی ہے کیا ہے سنو لپرڈ ہے لڈاکی اوڈیل ہے وائلڈ مونٹین گوٹ ہے یا پھر کشمیری سٹیک دیکھئے ہنگول کا ہے یا پھر کشمیری سٹیک دیکھئے نا ڈیپ آر اس کنسر نیکسٹ ہے the people of جمو اور کشمیر are largely engaged in which of the following sectors of economic activities تو ہم لوگ جو ہیں جمو کشمیر کے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو کس سیکٹر میں وہ انگیجڈ ہیں منفلیکشنگ سیکٹر میں ہے یہ سرویس سیکٹر میں اگری کلچر اور پرائمری سیکٹر یا پھر ترشری سیکٹر تو کیا ہوگا اس کا انسر وہ ہوگا آپ کے بس اگری کلچر سیکٹر اگری کلچر کو پرائمری سیکٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک نا سی پارٹس کرے گا انسر چلیے نیکسٹ جلتے ہیں آملا آملا کلٹیویشن is encouraged in which place تو کہاں پر آملا ہوتا اس میں کس یہاں پر اس کو کہاں پر آملا آملا دیکھیں گے تو کہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا درادو دیہار اکھنور یا بلوٹ تو کیا ہوگا اس کا انسر وہ آپ کو دیکھے گا یہ اپنا اکھنور میں ٹھیک ہے چلیے جمہوں کی اکھنور میں چلیے نیکسٹ ہے which of the following places are regions of the valley known for the cultivation of سیپ فرن تو کانسی پلیسی یہاں پیمپور ہیں شوپیاں آل آوتیس تو آپ سب کو معلوم ہو کہاں پر آئیے پیمپور 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 پلواما 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 اگر بات کریں تو شریع نگر سے کسی پر پندرہ کلومیٹر 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 پر پر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے نا پیمپور اگر آپ کو زیادہ سبزیاں کیا کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کھید چاہیے پیدا ہے کیونکی بڑے سے آپ کو یہ کہا رکھیں بڑا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ پیدا ہے اسے آپ کو جوڑ پائیں گے ٹھیک ہے تو بڑا گامیس کا یہ کہا رہے گا ہوا تھا ٹھیک ہے جیجی رہےڈے رہے ہیں نیکسے کی جگر آپ کو اسے بڑا ٹھیک ہے تو کنسی کی جگرگیاں ہے جو ہماری کنا میں ریگ ریگ رہے ہیں وہ کنسی ہوتی ہے سیفرون ہے رائس ہے بارلے ہے یا ویٹ ہے تو بتائیں سب سے پہتے ہو یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بارلے اور ویٹ ہیں نا یہ دونوں سیفران ہیں یہ سیفران نہیں ہیں یہ دونوں رابی کراپس ہیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں کیا ہیں رابی کراپس ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے آپ بتائیں کہ کانسی ہے وہ وہ آپ کے پاس کانسی ویٹ ویٹ جو ہے وہ جب مکشمیر میں رابی ہے اور لڈاک میں کیا ہے وہ خاریف ہے ٹھیک ہے نا اب اگر رابی کراپس کی بات کریں تو رابی کراپس ہمارے پاس کان کانسی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونے چاہیے تو رابی کراپس کب سے کب ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں بات کریں اس کی تو اکتوبر سے لے کر اکتوبر سے لے کر مارچ تکر اکتوبر سے لے کر مارچ تکر اپریل تکر اکتوبر سے اپریل تکر اکتوبر سے لے کر اپریل تکر آپ کے پاس یہ رہتی ہیں اور یہ ونٹر کراپس بین کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوگا اس کو winter crops بھی ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس رابی crops کو wheat, barley, mustard, oat, linseed ٹھیک ہے نا اس میں اور بھی ہوگے وہ والے مطر بغیرہ ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے پاس کانسا ہے یہ رابی crops ہے خارف جو ہوں گی وہ کب ہوتی ہیں وہ summer crops ہیں ٹھیک ہے نا next which river flows through the kashmir well تو ان میں سے کانسا ریبر ہے جو کشمیر وال سے flow کر رہا ہے جیلم ہے جناب ہے انڈسا یا رابی ہے تو کانسا ہے وہ وہ آپ کے پاس سب کو معلوم ہوگا completely وہ کانسا ہے جیلم ٹھیک ہے نا جیلم کے اگر بات کریں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کو معلوم ہے انانتناک ویری نگ سے پھر آگے آپ دیکھیں گے تو سننگر کے ڈال لیک سے پھر آگے آپ دیکھیں گے تو بانڈی پور کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ بولر لیک سے ٹھیک ہے نا پھر اس طرح سے بارمون سے ہوتے ہوئے بائی نکل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے نا اب اگر جیلم کی بات کریں جیلم کی ایک largest tributary ہے مطلب سب سے بڑی tributary یاد رکھنا ہے جیلم کی سب سے لاجسٹ tributary جو بڑی tributary جو ہے وہ کانسی ہے وہ آپ کے پاس کشنگانگا کشنگانگا ریور ٹھیک ہے کشنگانگا ریور یا پھر نیلم ریور بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نیلم ریور کہاں سے نکل رہی ہے کہاں سور سے اس کا اس کشنگانگا ریور کا گاندرپال سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن آگے سلتا ہے یہ بانڈی پور میں آ جاتا ہے پھر بانڈی پور میں اس کے اوپر project بھی ہے کانسی ہے یہ کشنگانگا کے نام سے یہ ہے کشن ایسے کر کے hydrolector project ایسے ٹھیک ہے اسی کے نام پر ہے آگے آپ دیکھیں گے تو چناب ہے دوسرا کانسی ہے اس کوشن کا انصر جیلم انصر ہے ٹھیک ہے نا باقی ہم ابھی ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں چناب چناب کی اگر بات کریں تو چناب جو ہے نا وہ انڈس ریور کی سب سے بڑی tributary ہے ٹھیک ہے اور جو چناب کی سب سے بڑی tributary ہے وہ کانسی ہے مارو سودر ریور ہے مارو سودر ریور ہے وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں انڈس کے بارے میں معلوم ہے انڈس جو ہے یہ کہاں سے نکل رہے تبت سے تبت کہاں پر ماند سروبر سے رینج کہاں سے ہے کیلاش رینج ٹھیک ہے اور چناب کی اگر بات کریں تو کہاں سے نکل رہی ہے بارال اچھا بارال اچھا مطلب کہاں سے یہ ہمارچل پردیش سے اسی طرح سے اگر بات کریں ریور راوی کی تو یہ بھی کہاں سے نکل رہی ہے یہ بھی نکل رہی ہے ہمارچل پردیش سے یہ بھی کہاں سے نکل رہی ہے ہمارچل پردیش سے لیکن یہ نا جب آگے آتی ہے اچھلی اس کے ایک چیز ہاں بھی بتا دوں کہ اس کی جو large distributor یہ وہ کانسی ہے اج ریور ہے کانسی ریور ہے اج ریور اور اج ریور کے آپ کو پتا ہے اج ریور کے ساتھ پر ایک وائل لیف سنچری بھی ہے وہ کانسی ہے جس روٹا وائل لیف سنچری ہے ٹھیک ہے نا کہاں پر اکٹھو ہوا میں اب ریور راوی کے آپ کے بات کر رہا تھا ہمیں تو ریور راوی جو ہے یہ ہمارے جمہو کشمیر جمہو کشمیر اور پنجاب کے ساتھ بارڈر بناتا ہے یہ جو دریاء ہے اسی طرح سے جمہو کشمیر اور ہمارچل پردیش کے ساتھ بھی اس کا مطلب آپ دیکھیں گے تو بارڈر اپ کو دیکھنے کو ملے گا اس دریاء کا ٹھیک ہے چلیے نیکس کوششن ہے سب کو معلوم ہوگا ٹھیک ہے نا چلیے یہ کوششن ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو وینٹر کیپٹل ہماری کانسی ہے شرین اگر ہے لے ہے جمہو ہی اگر گل ہے اس کوششن کا جواب آپ دیں گے چلیے نیکسٹ ہے کانسی سائل جو ہے وہ مطلب جب وہ ہائیڈیٹ فارم میں اگر وہ سامنے آئے گی تو اس کا کلر کیا ہوگا یلو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ کانسی سائل ہے وہ ہے آپ کے پاس بتائیں لیٹریٹ ہے بلیک ہے ریڈ ہے اللیوبال ہے وہ ہے آپ کے پاس ریڈ سائل دیکھیں ریڈ سائل جب ہائیڈیٹڈ فارم میں ہوگا ہائیڈیٹ فارم کا مطلب ہو گیا جب اس میں موششن کنٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا موششن کیا ہوگا کنٹنٹ ہوگا نمی ہوگی ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ لوگ رہے دیکھیں سی پارٹس کا انصر ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے which of the following نیشنل پارک جمہو کشمیر is famous for ہنگل also called کشمیری سٹیک is located in سنگر تو کانسی نیشنل پارک جمہو کشمیر کی جو famous ہے ہنگل کے لیے جس کو کشمیری سٹیک بھی کہتے ہیں ابھی ہم نے اوپر کر رہا تو وہ کانسی نیشنل پارک ہے کشتوار ہے نئی ڈاچی گم بالکل ڈاچی گم نیشنل پارک ہے ہم اس نیشنل پارک اگر بات کر رہے ہیں کہاں پا رہی ہے لداک میں لداک کے لے میں ٹھیک ہے اور یہ ہماری انڈیا کے نہیں بلکہ سوت ایشیا کی سب سے بڑی نیشنل پارک ہے اور اس کو سنو لیپرڈ کپٹیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے ریویزن بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے یاد ہو جائے گا جتنے بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تو اس سے یاد ہو جائے گی خود ہی چیزیں ٹھیک ہے کازینہ کے اگر بات کرے تو کازینہ کے نیشنل پارک ہے بتائیں کازینہ کے کازینہ کے نیشنل پارک کس دکھ میں ہے ہم نے ایک ٹرک بھی لگائی تھی اس کو یاد کرنا ہے کہ کازینہ کے کیسے یاد کرنا ہے بتائیں آپ یہ بھی آپ بتائیں گے کومنٹ باکس میں ٹھیک ہے چلیئے نیکس چلتے ہیں بس دو ہی کوشن بچے ڈکسوم راج پریان راج پریان کا دوسرا نام بھی آپ دیکھیں تو ڈکسوم ہے ٹھیک ہے نا ڈکسوم جو کہ راج پریان وائل لیف سنچری سے ہے ٹھیک ہے نا اس لوکیٹیڈ ان وچ ڈسٹرک آف جمہو اڈ کشمیر تو راج پریان وائل لیف سنچری ہم نے کل کر رہا تھا کہ کس میں آئیے بڑگام میں ہے نہیں انتناگ میں ہو سکتا ہے ڈوڈا میں نہیں شوپیاں میں نہیں کہاں پر آئیے انتناگ میں ٹھیک ہے نا انتناگ میں ہمارے پاس دو وائل لیف سنچریز ہیں ایک ہے یہ ڈکسوم راج پریان وائل لیف سنچری اور دوسرے ہمارے پاس کنسی اویرہ ارو وائل لیف سنچری اور ساتھ ہی ساتھ پلس یہ بھی چیز یاد رکھنا کہ وہاں پر اویرہ ارو بائیو سفیر اریزاو بھی ہے کہاں پر یہ یہ انتناگ میں اوکے نیکسٹ what is the binomial name of کشمیری کشمیر مسک ڈیر جو binomial name ہے binomial name کا مطلب ہو گیا کہ scientific name جو ہے اس مسک ڈیر وہ کیا ہے وائل سفورپ ساب کینیڈین کینیڈینس یا پھر ماسکس کیوپریس کیوپریس ٹھیک ہے اور یہ نام ہاں اور یہ آپ لاش پہ دیکھیں اسورس سرکٹوس تو کیا ہوگا اس کا انصر وہ آپ کا بس ماسکس ماسکس کیوپریس یہ ایسے نہیں یہ سی یو پی آر ای یو ایس ٹھیک ہے نا ماسکس کیوپریس یہ اس کا انصر ہے اوکے یاد رکھنا یہ نیکسٹ ہے which of the following crops is referred as نکو موٹ in جمہ نکشمیر تو کانسی کراپ کو نکو موٹ نکو موٹ جمہ کشمیر میں کہتے ہیں کانسی یا وہ سویا بین ہے جووار ہے پیس ہے یا گرین گرام ہے تو کیا ہوگا اس کانسر نکو موٹ جمہ کشمیر میں کہتے ہیں سویا بین کو کسی کہتے ہیں سویا بین کو اور باقی آپ یہ دیکھ لیں اور آج کی ویڈیو پہلی جیسی ویڈیو کی طرح ہوئی کمپلیٹ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اس سے خرن نے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آتو تو پانچ دیا تو چلیے رکھے گا اپنا ہیل ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ